ہلو ایوی بوڈی آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر وارس اپ پہ جب ساری حضورت لوگوں سے اپنے دوستوں سے رابطہ رکھتا ہوں اور کچھ نہ کچھ بکواس کرتا رہتا ہوں یعنی کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہتا ہوں اب میں آپ کی توجہ پاکستان کی اندونی مشکلات کی ضرف مشکلات آپ کی توجہ اس طرف ڈلا رہا ہوں سنیئے یہ لوگ کبھی بھی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو سارے چور فرم اے ٹو زی مجھے آپ سے ایک سوال ہے مجھے بتائیے پریزنٹ سے لگے پتواری تک اے سے لگے زی تک پاکستان کا کون سا ایسا محکمہ ہے جس میں دیانت داری اور ایمان داری سو فطرت کام ہوتا ہوں آپ مجھے بتائیے نا میرا نام ساجد اقبال ہے میرا وارس اپ کا نمبر آپ کو مل جائے گا تو اب بات یہ کرتے چلیں مم موضوع چینج کرتے ہیں بسے چل رہی ہیں سالہ سال سے سڑکیں کھو دیوئی ہیں گٹر بھے رہے ہیں لوگ پشان ہو رہے ہیں تھا کہ ہرے لوگ بیچارے صبح گھر سے نکلتے ہیں شام تک دفتر میں دھکے کھاتے ہیں پھر مو کالے پسینے آ رہے ہیں کچا کچ بسوں میں بھرے ہیں گھر جائیں گے آپ بتائیں ان کی لائف کیسے رہے گی یا نورمال لائف ہوگی کیا آپ اپنی بیگم سے بچوں سے پیار سے بات کر سکتے ہیں نو بہت مشکل ہے میرے جیسے لوگ تو کر لیں گے لیکن ہر آدمی تھک نہیں کر سکتا تھک جائے گا معاشی پریشانیاں بدحالی صحیح ہے اب سنیے اب یہ چور لوگ کیا کر رہے ہیں یہ چور ہے یہ سب چور ہیں ان کے کھانچیں جب یہ مر جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا یا جب یہ بھاگ جائیں گے ملک سے پھر پتہ لگے گا پھر نئی گورنمنٹ آئے گی اوکی کتا پھڑ اس لوں بھی پھڑ تو اس لوں بھی پھڑ یہ سب پیسہ کھا کے بھاگ گئے کدھر بھاگ گئے ارے یار ایک نے ملیشیا میں محل خرید لیا بادشاہ کے راور والا دوسرے نے لندن میں ہائٹ پار کورنر کے قریب محل لے لیا تو پکڑ والا پکڑ نہیں سکتے کیوں کہ سیلوزینشپ لے لی وہاں کی تو قنون لاغو نہیں ہوتا ہمارا قنون لاغو نہیں ہوتا تو بس رات گئی بات گئی نسلے چون جائیں گے اب سنیے لاہور کی بس کے بارے میں تو میں ابھی نہیں کہوں گا لیکن لاہور کی ٹرین کے بارے میں ابھی نہیں کہوں گا لیکن جو پروجیکٹ انہوں نے شروع کی ہیں حکومت پاکستانی حکومت صوبائی حکومتوں نے جتنے بجر سے انہوں نے شروع کی ہیں اس سے آدھے بجر سے اس سے اچھا پروجیکٹ میں کر سکتا ہوں آئی مناڑی مین میں کوئی بلڈر نہیں ہوں میں کوئی سیویل انجینئر نہیں ہوں میں سیم پلیس ایک چھوٹا سا جنرلیسٹ ہوں گمنام سا جنرلیسٹ ہوں تو میں کر سکتا ہوں مثلا یہ ابھی کراچی کی بات لیتے ہیں کہ کراچی سے یہ بس چلا رہے ہیں وہاں سرجانی وغیرہ کے علاقوں میں ناظرہ بات چھوٹی میں پاکہ نہیں یہ بہی مانی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ ایوب خان نے کیا کہا تھا یہ جاہل قوم ہے صحیح ہے کہا تھا نا ابھی تک آپ کو جاہل سمجھتے ہیں کہہ تھا جاہل رکھو وہ حکومت کرو ایک دفعہ مجھے ایک صاحب ملے منسٹر سے پتہ نہیں کہاں ملے تھے علمبرہ لاہور میں ملے تھے پشور میں کہیں ملے تھے پانی باتیں تو میں نے کہا یار تم اپنے علاقے میں لوگوں کو تعلیم کیونکہ دیتے بھائی صاحب جتنی تعلیم دیتی جتن میں وزیر نہیں بنوں گا ہمیں نے نہیں بن سکتا اس لیے ان کو جاہل لکھو حکمرانی کرو صحیح بتا رہو با خودہ امی نوٹ جوکنگ ویڈیو اچھا اب سنیے اب یہ بس چلا رہے ہیں آپ کے سامنے کتنے سالوں سے روڈ بلوک کیے ہیں اب میں آپ کو طریقہ پہ آپ ان کو بولو مجھے شرم آتی ہے میں ان کو کہوں گا تو میرا مجھے اخلاقی کہتے ہیں میری خراب ہوگی میری زبان خراب ہوگی ان سے کہاں ملیشیا جائیں کولیلمپور چلو بینک آگ جائیں سائلینڈ کا شہر ہے بینک آگ صحیح یہ دلی بلی کو تو بھول جائیں جب دلی صرف چھوڑ جائیں دلی کی بات نہیں کرتا چلو تو آپ چلیں ان کو بھولیں نہیں تم یہ جائیں گے نا بھرامی بند کریں گے بڑے بڑے ہوتلوں میں ٹھہریں گے یاشیے کریں گے کیمپی شرابیں پیئیں گے اور آ جائیں گے کہتے ہیں ہاں جی ہم دیکھ کے آگے فیزی بلٹی بنا رہے ہیں انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں آپ جا کے میں تو ان ٹرینوں میں سفر کر چکا ہوں میں تو پرندے کی طرح پرندے کی طرح دنیا میں ٹریور کرتا ہوں کل کا نہیں سوچتا ہوں کسی زندگی مجھے نہیں پتا اچھا پنام کی بات یہ جو بس چلا رہے ہیں نا یہ دیکھ لیں فلوپ فیل ہو جائے گی جیسے شہیدی منرس روڈ کے بریج بن رہا تھا شارع فیصل پہ تو میں کھڑا ہوا ساکتے فاکتے تو میں نے بریج دیکھا تو میں نے انجینئر کو بلایا میں نے بریج غلط بن رہا کبھی نہ کبھی آپ توڑ دیں گے بلتے ہیں کیوں مضبوط نہیں یہ ایمانداری کر رہے ہیں ہم لوگ میں نے کہا نہیں آپ ایمانداری تو کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن جس طرح آپ یہ بریج بنا رہے ہیں اور پھر ٹریفک لائٹ سگنل اوپر لگا رہے ہیں کبھی فلائی وار یا ٹریفک لائٹ سگنل نہیں ہوتا یہ تو فیدہ جانے کے لیے ہوتا تاکہ ٹریفک کف لو رہی نکلتی رہے ٹریفک تو وہ مجھے کہتا یا تو چھپ کر اب کوئی بولنا نہیں وہاں ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے پلیز اتنے مجھے وہی ملواری سے پسے چائے مگا کے پھلا میں نے چاہے تو پی لیکن میں نے کہا ایک بات یاد رکھیں میرے وسائل ہی نہیں ہے میں کس سے کہوں گا کس سے کہوں گا اس لیے میں مجبور ہوں ورنہ تمہاری چائے کے چکر میں نہیں ہوتا لیکن تم نے صحیح بتایا کہ چھوڑ مل کے چھوڑ لوگیں کام ہونے تو مجھے یاد ہے یار خدا کی قسم مجھے یاد ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بلڈنگ من رہی تھی روڈ پر پہلے روڈ سے پانچ فٹ دو تین چار فٹ پیچھے تھی ہندو کے زمانے کی نئی بلڈنگ منی اس زمانے میں سی ایل آئی نہیں ہوتا تھا کالر آئیڈی فون میں نہیں ہوتا تھا میں نے ایک مدد سے کہ مجھے ذرا بتایا میں بھائی کو بلایا کس کو بلایا نمبر پڑھتا تھا میں نے پاکستان کے تمام محکموں کو خدا کی قسم اسلامباد کراچی کی بی سی ہوتا تھا اس کو چیف پنسٹر ہاؤس ہر شخص کو میں نے خط لکھے فون کیے کہ یہ بلڈنگ گرنرد بن لی ہے اس کو بولو روڈ سے بارہ فٹ پیچھے بناو نہیں ابھی پھر میں خود لیٹر لکھے بلڈر کے بعد پھیک کے آتا تھا اس کو پیچھے کرو اس کو پیچھے کرو ایک دین مجھے کہہ لگا بھائی بات سنو کیوں تم پاگل بن رہے ہو یہاں تے ڈپٹی کمیشنر گزار دا کو اس پی گزارتا ہے بجی پڑی ہوتی سامنے گالی روکتا بندے کو بیچتا پانچ ہزار بیدے دو بہتال مگا دو تو مانم کمارا چلاند کر رہے ہیں ہم بند کو پیسے دیتے چھے نکل جاتے تھے تو سر آپ کی پاگل پن بند کر رہے ہیں میں نے دوبارے ایک لیٹر لکھا کہ تین دن میں تم نے بلڈنگ پیچھے نہیں کی تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا حتیٰ میں بھی پیوکفات میں ہوں پنگا بھی لے رہا ہوں جھگڑا بھی کر رہا ہوں سامنے جا کے اچھا جائے ایک دن کیا ہوں میں آفیس میں بیٹھا ہوا آفیس کافی بڑا چھے سات کمرے تھے میرا آخری میں کمرہ تھا تو کھٹا 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 میری سیکٹریم بتا ہے کچھ لوگ ملنے ہیں دروازہ کولہ کمرے میں آکے بیٹھے گئے بغیر پوچھے آسلام علیکم آلیکم آئیے جی ہم لوگ جنرلیسٹ ہیں صحافی ہیں آپ سے ملنے آئے سے تو میں نے کہا یا یہ صحیح ہے کہ مجھے ویجن پرابلم ہے لیکن اندازیں گفتگو اور شکل سے آپ صحافی تو نہیں لگتے کیا رہے کیوں میں نے کہا بھائی جنرل مجھے نہیں لگتے میں نے ایک جملہ اور کہہ دیا میں نے ریپیٹ نہیں کہنا اس کو تو میں نے کہا آپ چاہ پین گے تھنڈا میں نے انٹر قوم سے کہا کہ گرین ٹی بنتی تھی تو ابھی کہنے لگے یار وہ آپ کا بیلدنگ والی تھی کوئی جھگڑا میں نے نہیں میرا کسی کوئی جھگڑا نہیں بھلا ہے نا وہ جو کونے میں بیلدنگ بن رہی ہے میں نے پوری سٹویشن آجی گئے ایسی ایسی بات ہے میں نے اس کو لیٹری بھی لکھیں پورے گورنڈمین کے تمام محکموں خط لکھ دیا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تو ہم نے تو سنا تھا بہت بڑے بدماش آدمی ہیں اور بدماشی کر رہے ہیں میں آپ دیکھ لیجئے بلوں نہیں آپ تو بہت آپ تو بہت شریف آدمی لگ رہے ہیں مجھے تو اس سے میں چاہ آگئی تو چاہ پینے لگے ملے بھائی بولا انہیں نکالا ریوالور چمک توا تیبر پر رکھ دیا تو بلہ کیا ہے میں نے کہا ریوالور میں نے ہاتھ میں اٹھا لیا اور واپس رکھ دیا بلہ ہم تو آپ کو شیوٹ کرنے آئے تھے مارنے آئے تھے میں نے کہا کیوں بلہ ہمیں بلٹر نے بھیجا تھا برابر بار کہ اس کو شیوٹ کر دو تو آپ تو بہت اچھے آدمی اس لئے ہمیں ماف کر دیجئے انہیں ریوالور واپس جیب میں رکھ لیا اس کے بعد کہنے لگے یار ایسا ہے کچھ پیسے ہوتے دلواز ہو آپ سے تبھی آتے پیسے لے آپ بھی لے اتنا خرچہ میں نے کہا بھائی مجھے معاف کر لانت بھیجتا ہوں پیسے پہ لانت بھیجتا ہوں تمہاری بیروکریسی پہ تھوکتا ہوں تمہارے بلٹر پہ یہی بولا اور بھی صرف بولا تھا بھائی بنا اس کو بولے بلڈنگ سڑک پہ بناو لیکن ایک مہربانی کر دو بلہ کیا میں نے کہا یار میری گاریاں کھڑی ہوتی ہیں مٹی ہو جاتی پوری بجری ہوتی اتنی مہربانی کر دو کہ اس کو بولے ٹین لگا دو ٹین لگا گئے پھر پہ مٹی نہ آئے کہہ رہے ٹھیک ہے گلے والے ملا اور شرمندی کی سے وہ چلے گئے تو آپ کو دوسرے دیجے میں آفیس آیا تو وہ ٹین لگے ہوئے سے صحیح ہے بلڈنگ بن گئی تو کچھ نہیں کر سکے کیوں اچھا پھر کیا جو بیرکویٹس ہوگا جس سے شراب کے پیسی لیوں گے جس سے بھتی لیوں گے وہ ابھی مر مر گئے ہوں گے مر مر آ گئے ہوں گا یا شوگر کے پیشنٹ ہوں گے بچے عیش کر رہے گا ان کے ٹائم ہی نہیں ہوگا بچوں کے پاس باپ پڑھا ہوا گا شوگر کا مریض ہوگا بیٹا لندن امریکہ میں گھوم رہا ہوگا یہ پھر صحیح بتا رہو آپ سر میں کر لیجئے یا بھی دیکھ لیں میاں نواز شریف صاحب عزت و محب شمچر علماء علامہ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں جناب ایک زرداری سپے بھاری صاحب اللہ ان کو سہد دے اللہ ان کی زندگی کی عمر زراز کرے اب نواز شریف صاحب جیل میں پڑے ہوئے اور بچے لنگلین کے بیتین محفر سنٹر میں مزے کریں قیمتی قیمتی شرابیں پیتے ہیں جتنا چاہیں پیسہ ہم کر لیں ہم تو جب لندن جاتے ہیں تو اس روئے ایرپورٹ سے کوشش کرتے ہیں بس میں آئیں بس کا بھی جب آج چھ ساتھ دس ڈالر ٹکر پاؤنڈ ہوتا تو ہم سوچتے خیر چھوڑو میں کہاں لے گیا وہ عیش کر رہے ہیں باپ مر رہا ہے تونے دھن کے لیے جن کو جھوڑا تھا انہوں نے لا کے تیرے کو جیل میں چھوڑا ہے ایک صاحب میں نے لگی اگر میں میں ہوتا نہیں ان کی جگہ اور میرے باپ کو جیل جاتا میں کہتا مجھے ساری دولت لے رہے میرے جسم کا سارا خون نکال لو میرے باپ کو چھوڑ دوں جو چاہیے لے لو میری زندگی لے لو میرے باپ کو چھوڑ دوں یہ ہوتا ہے حرام کے میں نے ایک صاحب کو کہا بولا بابا ساجید بھائی حرام کا پیسہ ایسی استعمال ہوتا بھائی میں نہیں کہہ رہا لوگ کہہ رہے ہیں ریسی زلداری صاحب بیمارہ مجھے دیکھ کے بھرہ طرح ساتا جب میں ان کو دیکھتا تھا تاریخ روڑ پہ سمارٹ بندہ ہوتا تھا اب دیکھو بچارے بوڑے ہو گئے اب آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی مثالیں جاتا وہ کون تھی وہ جو ڈالر گرل کے نام سے مشہور تھی نام تو کچھ اور ہوتا ہے ساری خان بن جاتی ہیں کیا ہوا پاکستان کا سفتے بڑا وکیل اس کی وقالات کر رہا ہے ہم اندھے ہیں ہم بے غیرت ہیں ہم بے زمیر لوگ ہیں ہم میں پتا نہیں ہے جج کو پتا نہیں ہے جج کو نہیں پتا کیا جتا ہم بڑا وکیل جو تمہارے ملک کا صدر بن سکتا ہے وہ ڈالر گرل کی وقالات کر رہا ہے جب چاہتا ہم صدر بنا دو پیسہ پھیک تماشا دیکھ کیوں یہ بے حیث لوگ ہیں آپ بتا ہے نا وہ مرے کر رہی ہے جتنی آپ چلے اٹھالے کسی کا نام ہو گیا پتلی بھائی نام ہو گیا پروین خان کسی کا نام تھا کجن بیگم اجن بیگم مجن بیگم نام ہو گیا ساری خان سارے خان لوگ اب تم بچ کے رضا سارے خان ہو گئے اچھا خان نہیں نہیں اصل میں خان ہوتے وہ میرے ہمارے دوستے آرکھو اصل میں اللہ کے پیارے ہو گئے پیشلے جنو تو میں نے کہا اور خان صاحب خان صاحب نہیں خان میں نے کہا ابراہیم خان صحیح خیر چھوڑو پتہ نہیں کیا بات کر رہا بھول گیا تو اب وہ یہ چور بھی مان کا اب یہ بس چل رہی ہے جنگل آباد جیسے کہا یار پاگا نہیں ہے لوگ آپ یقین کریں میرے جیسا ناری آدمی اس سے آدھے پیسوں میں تلٹی پرسن میں میں مونو ٹرین چلا سکتا ہوں آپ خمبے لگائیں چالی چالیس پونٹی پلر بنائیں اس پر پٹی سی ریل کی پٹی بنا دیں اس پر مونو ٹرین بس کی تا چھوٹے چھوٹے ڈبے چلا دیں صحیح ہے آرے بس کا تو یہ ہنڈل موڑا ٹرور گر گیا ٹکر ہو گئی کوئی مر گیا ابھی آپ سن بھی چکے ایک واقعہ ہو چکا ہے محقوب لوگ پیسہ کھا رہے ہیں جو چیز دنیا میں ختم ہو رہی ہو یہاں شروع ہو رہی ہے اب یہ بسیں جائیں بسوں گنیزم ختم ہو رہا ہے آپ وہاں جائیں کیا نام ہے لوگ وہاں نہیں جاتے جاکار تک بہت ٹریفک ہے بہت گندہ ٹریفک ہے تھائی لینڈ میرے دیکھتے دیکھتے وہ تھائی لینڈ جو ہمارے ایک روپے اس کو ڈھائی روپے ملتی ہے آج ہم پانچ روپے کا ان کا ایک بات لیتے سارے پانچ کا وہ ہم سے آگی نکل گیا ہم تو دنیا کی پسماندی ترین فرموں میں شامل ہو رہے ہیں اب یہ بس بنا رہے ہیں آپ کا کوئی خرچیں الیکٹر پہ چلا دو اس کو چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤس بنا دو جہاں دنیا میں بنے ہوئے آپ کروڑ پہ گا ڈیزل بچے گا پٹرول بچے گا گیس بچے گی آپ کی بسیں بچیں گی ایک دفعہ دیرپا ہوتی ہے ایک دفعہ چل گئے تو چلتی رہتی ہے دیکھو نا ہنگریزوں کے باپ نے ہمارے لیے بنایتی ہماری اولادی بھی عشت کر رہی ہیں تو پٹریاں تو چلتی رہتی ہیں نہیں اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے صحیح ہے نا تو آپ چلیے اچھا ان کو بولا چلیے ہم بینکوک جا رہے سروے کرنے جاتے ہیں پھر آئیں گے فیزی بلٹی بنائیں گے ڈرامے بازی کریں گے آپ ان سے کہیں آپ انٹرنیٹ پر جائیں یوٹیوب پر جائیں دیکھ لیں مونو ٹرین کیسے چل رہی ہے اور میں آپ کو بتا رہوں یہ بسیں فلوپ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال کوئی نئی گورنمنٹ رہے گی اور کیا گی اس کے اوپر اور تھوڑا ہنچا کر ٹرین چلا دو بسوں کا کام نہیں چھوڑ ہے نا جیسے ایک بڑا مثال مشہور ہوئی تھی کہ ایک صاحب نے کہا یار پیسے کمائی نہیں ہو رہی انجینئر نے بولا جا ہوتا جا کے ایک سمکبول بنا دے بچوں کے لیے بنا دیا جیسے بنا دیا جیسے اب دوسرے انجینئر آئے اس نے بلا آپ سروے کرتے ہو جو منٹرنس جا رہا ہے ہر مہینے سویمنگ پول کا دیکھتے ہیں کیسا ہے گئے تو وہ سویمنگ پول کا نشان ہی نہیں تھا یہ کیا ہوگا یار آپ اس میں میٹنگ کر رہے ہیں کمرے میں بیٹھ کے اسی چل رہا ہے کہتے ہیں آپ کیا کریں تو فر آٹ کر کے بھاگ گیا بلا کوئی بات نہیں سر جی میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں مشورے مملوہ بولا یہ ایک رپورٹ بنی کہ وہاں مچھر بہت ہو گئے بچوں کو ڈوبنے کا خطہ کیسٹر ہو گئی ہے اس لئے سویمنگ پول کا بند کرا دیا جائے تو ٹھیک آجے کے بند کرا دیا جائے لیکن اس نے بھی کم آ لیا اس نے سویمنگ پول کو بند کرا دیا جیب میں مال لیا حالہ تو یہ تو حال ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو بسیں 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 بنا رہے ہیں یہ سب غلط بنا رہے ہیں ان کو چاہیے مونو ٹرین چلا ہے سکائے ٹرین جیسے ہوتی ہے بی ٹی ایس وغیرہ آپ لوگ دیکھئے اور اگر حکومت کو کچھ ماندہ سن لے تو ابھی بھی اس میں آپ ٹرین کر سکتے چلو تھوڑا پیسہ ڈوب گیا ڈوب گیا انٹر ٹرین لگا لیں انٹر ٹرین لگا لیں جیسے سردہ سے ٹرین چلی گرو مندر پہ یا نمائش پہ یا ہیدری پہ کہیں بھی آپ نے ٹرین نیچے ایک اور اسٹریشن بنا دیا وہاں سے نکل جاؤ صحیح ہے ارے یہ تو بے وغوب ہے اگر سڑک کی بیچ میں بھی پٹری بنا دے پل بھی نہ بنا بیچ میں جا سڑک کے بیچ میں جو ڈیوائیڈی پیومنٹ ہوتا ہے فٹ پات وہاں سڑک بنا دے ٹرین چلا دے وہاں جیسے عام ٹرین چل رہی ہماری ملیر لانڈی ہے ہیدر آباد آپ جانے والی بیچ میں پٹری چلا دے دو پتلی پتلی صحیح ہے دیواز جنگلہ بنا دے اوپر کوئی آئینی پل پارٹ کرنے کے لیے آپ ویسی بھی پل بنا رہے ہیں آپ اوپر سے پل بنا دے نیچے سے بنا دے لوگوں کو روڈ پارٹ کرنے کے لیے بیچ میں یوٹن بنا دے بسو کوئی ملنے کے لیے نہیں یہ نہیں کریں گے یہ صرف چور ہے اور یہ صرف کھائیں گے دیکھ لیجے میری بات یاد رکھیں ہم نہ ہوں گے ہماری بات تو کسی کو یاد رہے گی صحیح ہے